میں آپ کا بھی رکھ کروں گے جانیں گے ہم آپ سے کہ میتو سنگھ پریانکا سنگھ اور اوپی سنگھ کی گواہی اس پورے معاملے میں کتنی امپورٹنٹ ہے سی بی آئی کی پوچھتاچ میں اب ریا کے مشکلیں بڑھ رہی ہیں سی بی آئی کے تیخے سوالوں سے ریا اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ وہ ایس آئی ٹی پر ہی برس پڑی بڑی خبر یہ ہے کہ ریا نے جو جواب دیئے ہیں اسے سی بی آئی سنتوشت نہیں ہے اور آج ان کا کراس ایگزامینیشن ہو سکتا ہے آج ہے ریا چکرورتی سے انٹیروگیشن کا راؤنڈ تھری آج ریا چکرورتی پر بڑسی سی بی آئی کے سوالوں کی تھرڈ ڈگری اب تک ریا سے سترہ گھنٹے پوچھتاچ آج آج کتنے گھنٹے سوال جواب سشانت کی ڈیتھ میسٹری میں ریا چکرورتی پر سی بی آئی کا شکنجا اور کستا جا رہا ہے آروم پو کے بھور جال میں فسی ریا سے سی بی آئی کے سوالوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے ابھی کئی ایسے اینگل ہیں جن پر پوچھتاچ باقی ہے یہی وجہے کی آج لگاتار تیسرے دن ریا چکرورتی سی بی آئی کے سوالوں کے سامنے ہے ریا سے پہلے دن سی بی آئی نے دس گھنٹے پوچھتاچ کی تھی 28 اگست کو ریا صبح ساڑھے دس بجے کے بعد ڈی آئی ڈی او گسٹ ہاؤس پہنچی تھی اور رات قریب نو بجے بہار نکلی دوسرے دن 29 اگست کو ریا دوپے دیڑ بجے گسٹ ہاؤس پہنچی تھی اور سات گھنٹے تک سوالوں کا سامنہ کرنے کے بعد رات قریب ساڑھے آٹھ بجے بہار نکلی اب دیکھنا ہے کہ آج تیسرے دن ریا سے کتنے گھنٹے پوچھتاچ ہوتی ہے جو باقی کے کیریکٹر سے باقی کی جو کردار ہیں اس پورے معاملے میں انہوں نے جو جواب دیئے ہیں ان سے بہت سارے سوال نکلیں گے اور وہ سوالوں کی فہرست کے ساتھ سی بی آئی کی ٹیم تیار ہے کل جو پوچھتاچ ہوئی تھی کل جو ریا سے سوال پوچھے گئے تھے وہ سشانت اور ان کے پارسنل ریلیشنشپ کو لے کر تھی کیا سشانت کو دپریشن کے بارے میں جو ریا نے دعویٰ کیا اس کو لے کر تھا ساتھی یہ بھی کہ کیا کبھی سشانت نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہیں آتمہتیا کرنے کی آتمہتیا کرنے جیسے سمن ہو رہا کیونکہ دپریشن میں تھی وہ دعویٰ کر رہا ہی تو یہ تمام سوال کل پوچھے گئے تھے آج باقی لوگوں کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے کافی سارے سوال نکلے ہیں وہ ریا کے سامنے رکھے جائیں گے ابھی تک سی بی آئی نے ریا چکرورتی سے ون ٹو ون پوچھتاج کی ہے سشانت کی ڈیتھ میسٹری کو لے کر ریا کا پکش یعنی ان کا ورزن جانا ہے ریا سے ابھی تک سی بی آئی نے کراوس قویشننگ نہیں کی ہے دو دن کی پوچھتاج میں ریا کئی باتوں کو نکا رہی ہیں تو کئی باتوں کو قبول کر رہی ہیں سوطروں کے مطاوک شروعاتی دو دن کے پوچھتاج سے سی بی آئی ریا کے جواب سے سنتوش نہیں ہے سی بی آئی کو لگ رہا ہے کہ ریا بہت کچھ چھپا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ سی بی آئی ریا کا پولیگرافی ٹیسٹ کرا سکتی ہے سی بی آئی کے انٹروجیشن سے ریا چکرورتی اب اپنا ٹیمپرامنٹ کھونے لگی ہے سی بی آئی سوطروں کے مطابق دوسرے دن سوالوں سے ریا اتنی پریشان ہو گئی کہ اس نے سی بی آئی ادھیکاریوں کے سامنے اوچھی آواز بے بات کی جس کے بعد سی بی آئی کی ایس پی نوپر پرساد نے ریا کو جمکر ڈاٹا ایس پی نوپر پرساد نے ریا سے کہا کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو ثابت کرے شنیوار کو ریا سے جب سی بی آئی نے پوستراج کی تو اس دوران سی بی آئی نے صاف طور پر ریا کو یہ کہا کہ وہ اسے گرفتار کیوں نہ کریں وہ کسی بھی سائنٹیفک جانچ کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد ریا نے ایس پی نوپر پرساد سے اوچھے لہزے میں بات کی اس کا جواب نوپر پرساد نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس کیس کا سشانت کی موت کا موٹیف پتا کرنا ہے اگر تم بے گناہ ہو تو اپنی بے گناہی کا سبوت دو آپ کو وہ سوال بتاتے ہیں جس کے بعد ریا پریشان ہوئی سی بی آئی نے پوچھا کہ سشانت کی موت کے لیے ریا خود کو کتنا ذمہ دار ماندی ہے سشانت کی موت ریا کی بے رکھی کی وجہ سے تو نہیں ہوئی سی بی آئی کا فوکس آٹ جون پر ہے یہی وجہ کی ریا سے پوچھا گیا کہ کیا آٹ جون کو گھر چھوڑنے کے بعد سشانت کے من میں سویسائٹ کا خیال آیا سی بی آئی نے پوچھا کہ سشانت کا گھر چھوڑنے کے بعد اس کی حالت کے بارے میں کیا کسی کو بتایا کیا سشانت نے کبھی بتایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے آپ سشانت کے ساتھ لیوین میں رہیں آپ اس کی مانسک ستھیدی کو کتنا سمجھتی تھی کیا ہم سشانت کو آتمہتیا کے لیے اکسانے کے آروپ میں آپ کو گرفتار کر لیں اگر آپ بے گناہ ہیں تو کیا کسی بھی سائنٹیفک ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار ہیں سشانت کیس میں ابھی تک ریا سے اس طرح سے کڑی پوچھتاچ نہیں ہوئی تھی ممبئی پولیس نے صرف دو بار ریا کو بلا کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا تھا ایسے میں دو دن کی پوچھتاچ سے ہی ریا بوخلا گئی ہے اس کی بوخلا ہٹ کیمرے پر دیکھ رہی ہے آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتاتے ہیں کہ سی بی آئی نے ریا سے اب تک کیا سوال پوچھے ہیں سی بی آئی نے ریا سے پوچھا کی سوشانت سے پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی سی بی آئی نے اسی کے بعد اگلا سوال کیا کی ریا اور سوشانت ایک دوسرے کے قریب کب آئے ریا سے سی بی آئی نے یہ بھی پوچھا کی وہ سوشانت کے گھر رہنے کے لیے کب گئی سی بی آئی نے ریا سے یہ بھی جانا کی کیا اس نے سوشانت کے سٹاف کو نکالا تھا سی بی آئی کے سوالوں کا فکس یہ جاننے پر تھا کہ ریا پیٹھانی اور مرانڈا کو کیسے جانتی ہے گسٹ ہاؤس میں پوچھتاج کے راؤنڈ ون میں سی بی آئی نے آٹھ جون کی مسٹری پر بھی سوال کیے اور پوچھا کہ ریا آٹھ جون کو کیوں سوشان کا گھر چھوڑ کر گئی آٹھ جون کے بعد ریا نے سوشان کا نمبر کیوں بلوک کیا اس کے علاوہ فاننشل ڈیٹیل پر بھی سی بی آئی نے سوال کیے اور جانا کی سوشان کے کس بینک میں اور کتنے ایکاؤنٹ تھے سوشان کے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ کتنے تھے گھر کا قرائیہ کون سے ایکاؤنٹ سجاتا تھا بینک ایکاؤنٹ میں سوشان کا نومینی کون تھا سوشان کے ساتھ یورپ ٹرپ میں کتنا خرچ ہوا سوشان کی کمپنیوں میں کس کی کتنے حصے داری تھی سوشان کے فاننشل لیندین میں پریوار کا دخل تھا سوشان نے اپنا سی ایک کیوں بدلا پہلے دن کی پوشتاج ختم ہوتے ہی سوشان کی سی بی آئی نے ریا کو بتا دیا کہ وہ اس کے جوابوں سے سنتوش نہیں ہے اور اسے اگلے دن بھی آنا پڑے گا حالانکہ دوسرے دن پوشتاج کے لیے نکلنے سے پہلے ریا کے گھر پر زبردست ڈراما ہوا ممبئی پولیس ریا کو سیکیورٹی دینے کے لیے پہنچی پولیس کی گاڑی بھونچنے کے قریب پچاس منٹ بعد ریا باہر آئیں اور سوسائٹی کے بیک گیٹ سے گیسٹ ہاؤس پہنچی شنیوار کو سی بی آئی نے ریا سے پوچھا کہ کیا سوشان کو کوئی مانسیگ بیماری تھی آپ کو کب پتا چلا کی سوشان کو کوئی دکت ہے آر جون کو بھی کیا آپ نے ڈاکٹر سے بات کی تھی سوشان کے ڈاکٹرز کا چین آپ نے کیا تھا کیا سوشان کو دوائی کی اوورڈوز دی گئی کون دیتا تھا سوشان کو دوائی کیا سوشان آپ کے شاپنگ کا خرچ اٹھاتے تھے کیا آپ نے کبھی سوشان پر پیسے خرچ کرنے کا دوائو بنایا تھا سوشان آپ کے بھائی کا خرچ کیوں اٹھا رہا تھا اور سب سے اہم سوال کیا آپ نے سوشان کی اکاؤنٹ سے پندرہ کروڑ نکالے تھے ریا چکربتی ستھات پٹھانی اور باقی سبھی لوگوں کے بیانوں میں کونٹرڈکشن ہے سب سے پہلے کہ سوشان سنگھ راجپوت ڈپریشن میں تھے اور یہی وجہ بنی کہ سوشان سنگھ راجپوت نے پیر پریشر میں ریا چکربتی نے جو سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ انہوں نے سوسائٹ کیا دوسری بڑی وجہ ہے کہ جو پورا فینینشل ٹرمز تھے وہ ریا ان کا نہیں دیکھتی تھی تیسری بات ریا نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ دراصل صدھات پٹھانی یا سیمل میرانڈا اس سمیے جب موجود تھے آٹھ جون سے لے کر چودہ جون تک ریا کا کوئی بھی کونٹیکٹ سوشانت کے ساتھ نہیں تھا اسی لیے آج پھر سے کنفرنٹ کروایا جائے گا سی بی آئی کا فوکس صرف ریا سے ہی سچ جاننے پر نہیں ہے سی بی آئی نے اب تک ستھات پٹھانی سیمل میرانڈا نیراج، کےشب، دیپیش، رجت میواتی سے پوچھتاچ کی ہے سی بی آئی ستروں سے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق ریا اور سیمل میرانڈا کے بیان الگ الگ ہیں تو وہیں ستھات پٹھانی کے بیان بھی ریا کے بیان سے میل نہیں کھا رہے ہیں اب سی بی آئی ریا سے سیدھات پٹھانی اور سیمل میرانڈا کے سٹیٹمنٹ کو لے کر کراس پٹھاننگ کر رہی ہے سیدھات پٹھانی ساتھ میں سیمل میرانڈا ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے ان کو اب کنفرنٹ کروایا جائے گا سٹیٹمنٹ کے ایکورڈنگ یعنی آمنے سامنے بٹھائیں گیا نہیں یہ سی بی آئی ابھی ٹیک کرے گی لیکن جو ہمارے سورسز ہیں وہ ضرور یہ بات کر رہے ہیں جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے بحاف پر ریا چکربتی سے آج کراس کوشن کیا جائے گا ریا پر آج لگاتار تیسرے دن سی بی آئی سوالوں کے بہنچار کر رہی ہے کئی ایسے سوال ہیں جن کا جواب ملنا باقی ہے فلان سوشانت موت میسٹری سے پہلے ریا سی بی آئی کے لیے ایک میسٹری بنی ہوئی ہے دلی سے ابھے پراشر کے ساتھ منیش پرسات راجش کمار انڈیا ٹی وی ممبئی